تو یہ بات ہے فارس ٹرگرز دوہدار اکیس کی کرونا کی چوتھی لیئر تیزی سے پھیل رہی تھی تو ویکسین لگوانے بہت ضروری ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور تھا مسئلہ نہیں کہہ سکتے اس کو اس لیے کہ یہ مجھے کنفیوجن تھا اس کا ایک کنفیوجن اور تھا کہ کون سی ویکسین لگوائی جائے کیونکہ کچھ فضول افواہوں نے اور ویکسین کے بعد امواد کی خبروں نے بھی درائیا ہوا تھا اور ساتھ گھر والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ویکسین نہ لگواؤ یہ ہو رہا ہے میں نے بہت سوچا اور گوگل پر ریسرچ کی کہ کون سی ویکسین لگائی جائے اور کس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں پھر رات کے گیارہ وجہ میں نے ڈیسائیڈ کریا تھا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ ویکسین لگوائی وغیر نہ کئی سے آ سکتے ہیں اور نہ کئی جا سکتے ہیں اب ویکسین تو لگوانی ہی تھی اور وہ بھی سائنو فارمز جو کہ ایزیلی مل جائے گی یہ میں سوچ رہا تھا لیکن حقیقت اس سے بہت برعکس تھی پھر میں نے فون اٹھایا اور اپنا نائیسی نمبر ڈبل ون ڈبل سکس پر سینڈ کر دیا ویکسین کوڈ کے لیے کچھ دیر انتظار کر رہا کوڈ کے ایس ایم ایس کا پھر فون کی ایس ایم ایس بیل بجی اور کوڈ مل گیا اگلے دن تین بجے میں اپنی فیملی کا ساتھ گھر سے نکلا ویکسینیشن سینٹر کے لیے اور کچھ دیر کی ڈرائف کے بعد پہنچے ویکسینیشن سینٹر جس برعکس حقیقت کے میں بات کر رہا تھا اس کا اندازہ مجھے ویکسینیشن سینٹر پہنچ کے باہر کا حجوم اور لمبی قطار دیکھ کر ہوا کہ ویکسین لگوانا بھی کوئی حسان کام نہیں ہے پھر بھی حمد کری اور لائن میں لگ گیا اور پھر اس کے بعد صرف ویٹ 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 اور بس ویٹ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور وہ وقت آ گیا کہ ویکسین بھی لگوالی اور پھر باہر آنے کے بعد یاد آیا کہ ویکسین لگواتے ہوئے ویڈیو تو بنا ہی نہیں اور شاید ہلاو بھی نہیں تھا وہاں اندر اچھے ہوا بڑھنا کوئی ٹوک دیتا تو عزت جاتی تو ویکسین لگوانے تک کی کہانی آن ختم تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ ابھی بیج میں بولا تھا باہر آکے ہاتھا ہے ویکسین تو لگوا ہی نہیں